اسلام علیکم ہمارے عزیز ڈاکٹر مزمیل صاحب یوگنشتر ہسپیٹل میں ہوتے ہیں انہوں نے ایک پوسٹ لکھی فیس بک پر کہ روزے داروں افتاری میں ہتھولا رکھو ہمارے پاس الٹی اور میدے کے درد کے مریض آنا شروع ہو گئے ہیں پہلے ہی دن یہ پوسٹ شیئر کرنے کا پرپس صرف یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں افتاری کے ٹائم پر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ ہم سارا کھا جائیں گے اس کے بعد پھر ہمیں ڈی ہائیڈریشن اور چیزوں کا پرابلم ہوتا ہے سب سے مین چیز جو ہے ہمارے پاس سموسے پکوڑے تو ہیں ہی ہیں نقصان والے لیکن اس کے علاوہ جو ایک چیز ہے ہم اس پر احتیار نہیں کرتے وہ ہم اپنے مشروبات میں کاربونیٹڈ ڈرنکز کا استعمال کرتے ہیں جب وہ کہ ڈی ہائیڈریشن کا سبب بنتے ہیں افتاری کے ٹائم پر ہمارا سٹمک وہ سکڑ چکا ہوتا ہے تو ہم جب کاربونیٹڈ ڈرنکز لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے 80% چانس ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کا تو جس کی وجہ سے پھر اس کے بعد ہمیں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں میں احتیاط کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو یہ رمضان کا بنتے ہیں وہ انکریجمنٹ کے ساتھ عبادت میں گزر سکے